بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے اے مردو دیکھتے کہ وہ ائرے بھاگوں نے نانہ آرہے ہیں اتنا کہا تو قبرستان کے سارے مردیں بھاگنے لگے اتنا کہا تو قبرستان کے سارے بھاگنے لگے گوش پاک مرگا کھا رہے تھے لیکن آپ اڈیاں نہیں توڑ رہتے اڈیاں الگ رکھ رہتے وہ عورت دیکھ رہی تھی اس کا بچہ دال کھا رہا تھا گوش پاک مرگا کھا رہے ہیں ماتھی نہیں چپ رہے سکی بول پڑی میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو خود مرگا کھا رہے ہو خود آپ مرگا کھا رہے ہو اور میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو غوظ پاک اس کی بات سنتی لیکن ایک سیکنڈ جب مرگا کھا لیا آپ نے بھڑیوں پر ہاتھ رکھا فرمایا کم بے ازنی اٹھ میرے حکم سے وہ مرگا زندہ ہو گیا فرمایا جب تیرا بیٹا اس شان کو پہنچے گا تب مرگا کھلائیں گے وہ نے مردے زندہ کیے یا نہیں کیے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لیکن امید ہیں کہ آپ سب خروفیس سے ہوں گے تو میرے بھائیوں آپ نے ویڈیو دیکھی کہ اس طریقے کا ایک مطلب واقعہ سنا رہے ہیں مطلب دو مولوی صاحب ہیں وہ دونوں مطلب یہ ایک ہی طریقے کا واقعہ سنا رہے ہیں مطلب اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ صحیح عبدالقالج قدر جلہ نے رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ مردہ جندہ کیا کر لیتے تھے تو میرے بھائیوں میں اس طریقے کا کوئی بھی ہم لوگ اگر واقعہ دکھا کے اس کو صحیح حادث اور قرآن سے مطلب قرآن اور صحیح حادث کی روح میں دکھا جاتا ہے کہ کیا اس طریقے کا کوئی بھی واقعہ صحابہ کے ساتھ یا پھر تابین کے ساتھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس طریقے کا کوئی بھی واقعہ دکھا کے قرآن اور حدیث کا جو حوالہ دکھانے کا یہ بلکل مقصد نہیں کہ ہم لوگ صحیح عبدالقالج لانی رحمت اللہ علیہ کی توہین کر رہے ہیں یا ان کی بے عدوی کر رہے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں حالانکہ جو بات صحیح ہے قرآن اور حدیث میں ہم لوگ وہ دکھاتے ہیں اس پہ صحیح عبدالقالج لانی رحمت اللہ علیہ کی توہین بلکل مقصود نہیں ہے یہاں پہ یہ جو واقعہ یہ لوگ سنا رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے اس کے اوپر بات ہے تو میرے بھائی جہاں تک بات ہے مردہ جندہ کرانے کی تو اس کا جو ہے کمپلیٹلی آج بیان کریں گے انجنیر محمد علی مرزا صاحب کیا کوئی گیر نبی بھی مردہ جندہ کر سکتے ہیں یا پھر عیسیٰ علیہ السلام جو مردہ جندہ کیا کرتے تھے وہ کس طرح کیا کرتے تھے وہ آج میں پورا کمپلیٹلی آپ کو دکھاؤں گا اس پہ امام یہ امام جو ہمارے فقہ کے جو بڑے امام ہے امام ابو غنی فرحان طلالے اس کا بھی ایک اقوال میں آپ کو دکھاؤں گا جو وہ کیا سمجھتے تھے کیا کوئی غیر نبی جو ہیں یہ وہ مردہ جندہ کر سکتا ہے تو اس کے بارے میں آج پورا کمپلیٹلی انیلیشیس ہوگا آپ کو یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں بینکش تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں علی بھائی زندہ بندے کا وسیلہ ہو سکتا ہے تو پھر مردہ کا کیوں نہیں اس لیے نہیں کہ آپ کو وسیلہ کا مطلب نہیں پتا جیسے ہی میں آپ کو مطلب سمجھاؤں گا تو آپ کو خود ہی پتا چل دائے گا کہ کیوں نہیں ہو سکتا مثلا یہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر اس سوال کو میں یوں لکھوں کہ علی بھائی اگر زندہ بندہ پانی کا ایک تھنڈا گلاس مجھے پلا سکتا ہے تو مرا وہاں بندہ کیوں نہیں پلا سکتا تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے ٹائم کیا مطلب تک ہے کیا کہیں گے آپ کہیں گے جو زندہ پلا رہا ہے وہ تو سامنے موجود ہے وہ پلا لے گا اور جو قبر میں چلا گیا ہے وہ اس دنیا میں واپس نہیں آئے گا سورہ یاسین میں سورہ واقعہ میں اللہ کا فتوہ ہے کہ جو مر گیا دنیا میں واپس نہیں آسکتا ایک exception ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا وہ بھی دنیا میں واپس نہیں آئے صرف مردوں کے پاس کھڑے ہوکے وہ کہتے تھے کہ تو اٹھ اور میرے نبی ہونے کی گوائی دے تو وہ مردہ کہتا تھا یہ اللہ کے پیغمبر ہے تاکہ باقیوں کو اشگین آجائے اور مر جاتا تھا یہ نہیں تھا کہ وہ واپس آ کے پھر جناب زیرتودی زندگی سٹارٹ ہو جاتا یہ کل کام کر دی ہے اللہ کا کوئی rule violate نہیں ہوتا اس حوالے سے تو آپ مجھے کیا کہیں گے کہ نہیں وہ اب جو مر چکا ہے وہ تو پانی کیسے نکل کے پھلائے گا تو اب آپ کو وسیلے والی بھی بات سمجھے گی وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو middle man کے طور پر اللہ کی برگاہ میں پیش کرنا کہ وہ آپ کے حق میں دعا کریں آج جی صاحب بیٹھے ہیں میں نے کہتا ہوں آپ میرے لئے دعا کر دیں تو کر دیں کہ سامنے موجود ہیں لیکن ایک بندہ قبر میں اور میں اسے کہتا ہوں آپ میرے لئے دعا کریں یہ possible نہیں ہے کیونکہ میری اور اس کی آپ communication نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں جو سلام پڑتا ہوں وہ اللہ اس تک پہچا دیتا ہے میرا پہنچنا بھی برزخی ہے اس کا جواب دینا بھی برزخی ہے ورنہ تو قبر رسول پہ جب ہم سلام ارز کرتے ہیں کیا ہمیں آواز آتی ہے ہمارا پہنچنا بھی برزخی نبی الاسلام کا آواز دینا بھی جواب برزخی ہے تو وسیلہ یہ ہے کسی نیک آدمی سے دعا کروانا جو دنیا میں سامنے موجود ہے اس کے ثبوت میں سعی بخاری کی عدیث وان زیرو وان زیرو دس سو دس اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُوا اِلَئِكَ بِنَبِيِّنَا اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کا وسیلہ اور توسل اختیار کرتے تھے اور تُو ہم پہ بارش برسا دیا کرتا تھا اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں اور انہس ابن مالی کہتے ہیں وہ چچا دعا کرتے اب باس اور بارش نازل ہو جاتے ہیں کیونکہ نبی الاسلام کبر مبارک میں جا چکے تھے حضرت اباس زندہ تھے تو ان سے دعا کروا لی گئی اب آپ کو سمجھ آئی کہ زندہ اور مردہ کا فرق کیا ہوتا ہے یہ واسطے نہیں ڈالنے ہوتے کہ فلانے دا واسطہ ہی یہ پنجابی وسیلے نے وسیلے کی جو چھے اقسام ہیں میں نے تفصیل کے ساتھ مسئلہ 43 آٹھ سے دس سال پہلے ریکارڈ کروایا تھا اس کے بعد ایچ ڈی ریکارڈنگ میں بھی مختلف ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں قبر رسول سے شفاعت مانگنا یا ویڈیو دیکھیں تفصیلی ویڈیو وسیلہ کے نام پر دھوکہ تفصیلی ویڈیو مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں تفصیلی ویڈیو یہ ساری ویڈیوز ایک ایک گھنٹے سے اوپر کی ہیں توحید کے نام پر دس دھوکے تو یہ پانچھے گھنٹے کی ڈسکیشن بن جائے گی جو پکھیں چھوڑتے ہیں لیکن میں نے آپ کو اس کی روح نٹشیل میں بیان کر دی ہے جو آپ نے فرق پوچھا تھا نا کہ زندہ اور مردے کا فرق کیا ہے تو وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ زندہ بندے سے آپ کہیں پانی پلا دے گا مردہ بندہ آپ کو پانی نہیں پلا دے گا اور اگر وہ کہتا ہے کسی کا کیدہ ہے کہ پلا دے گا تو پھر تو اڑا غائبانہ نمازے جنازے ہی پڑھا گئے اگر تسیہ زد لاکے بیٹھ گئے کہ منوجود تک اے نہیں پلاے گا میں نہیں پینا اور عوام الناس میں تو جی وہ غریب باتیں مشہور ہیں نا کہ جی وہ محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا جی وہ اگر سائیبیریا میں دفن ہو تو دس ہزار سال تک بھی کچھ نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ وہ فریزنگ پوائنٹ میں ہے وہاں پہ لیکن عام حالت میں یہ کوئی تھام رول نہیں ہے یہ ایکسیپشن صرف پیغمبروں کی ہے جی اور اس کی اصل قرآن حکیم میں موجود ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی جب ڈیتھ ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی ڈیتھ کے اوپر جو جنات تھے انہیں معلوم نہیں چلا مگر ایک کیڑا جس نے ان کی لاتھی جو ہے وہ کھا لی تھی جس کی وجہ سے ان کا جسم نیچے آ گیا اس کی وجہ سے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں کیونکہ وہ ٹیمپل آف سلمن تعمیر ہو رہا تھا ایکل سلمانی تو حضرت سلمان علیہ السلام کی موت کا وقت اسی دوران آ گیا تو وہ لاتھی پہ یوں ٹیک رکھ کے بیٹھ گیا ایسے کر کے یہ جو بھی کوئی پوسچر ہوگا تو اب گوشت تو زیادہ مرغوب غزائے کیڑ ہوگی لیکن اتنے عرصے تک اب وہ دیمک نے ایک دن میں تو نہیں چاٹی ہوگی لکڑی ہفتوں مہینوں لگے ہوں گے جب تک پہ پورا وہ تعمیر نہیں ہو گیا اور اس واقعے کا ذکر قرآن میں موجود ہے لہٰذا قرآن میں عقیدہ انبیاء کرام کے بارے میں کہ ان کے جسم سلامت رہتے ہیں مرنے کے بعد اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے ان آیات کے اندر ابودود میں ایک حدیث موجود ہے مشکات میں بھی موجود ہیں اور کئی کتابوں میں اور محدثین کا اجمع ہے اس حدیث کے اوپر ایک دو محدثین نے اختلاف کیا ہے وہ بھی ان کو واہم لگا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن سارے ایام کا سردار ہے اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن وہ فوت ہوئے اسی دن قیامت قائم ہوگی تم جمعہ کے دن مجھ پر کسرس سے درود پڑو تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ محمد ایک صحابی نے جرت کر کے ارز کی کہ اے اللہ کے رسول جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی یہ الفاظ ہیں کیونکہ اس وقت ٹو نینٹی فائف سی کا یوز اس طریقے سے نہیں کیا جاتا تھا نہ وہ تھی مدینہ شریف میں اس حوالے سے تو کسی نے ان کے اوپر گستاہی کا فتوہ نہیں لگایا اور ان کے سوال کرنے کی برکت سے عقیدہ پتا چل گیا جب آپ مر جائیں گے آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی کیا اس وقت بھی آپ پر درود پیش ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْأَنبِيَاءَ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے یعنی مٹی کے لیے حرام ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کا ہے اس کے بعد بھی کسی کو مل سکتا ہے لیکن وہ عقیدہ نہیں ہے مَي بِي مَي نَوٹ بِي جس طرح سی بخاری میں حدیث ہے سیدنا عمر کا پاؤں جو ہے وہ مرنے کے آل موسٹ سیمنٹی ایرز کے بعد حجرِ عائشہ کی دیوار گر گئی تو وہ تعمیر کے دوران ایک پاؤں ظاہر ہوا اور لوگ پریشان ہو گئے کہ شاید نبی الاسلام کا پاؤں مبارک ہے لیکن اندر قبروں کی اگزیکٹ لوکیشن کا کسی کو اندازہ نہیں تھا تو اروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سید عائشہ کے بھانجے تھے وہ محرم بھی تھے وہ اکثر اندر جایا کرتے تھے تو انہوں نے پھر ہائی لائٹ کیا کہ یہ جو لوکیشن ہے یہ حضرت عمر کی قبر مبارک کیے یہ ان کا پاؤں ہیں تو پھر ان کے پاؤں کو اندر کر کے دوبارہ سے اس معاملات کو سیدھا کر دیا گیا اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ دنیا کیسی ہے جس طرح علمہند میں دیوبندیوں نے لکھا اور یہی بریلویوں کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے پتہ نہیں کس نے ان کو یہ چیزیں پڑھا دی ہیں تو اگر یہ دنیا کیسی ہوتی تو دنیا میں اگر پنڈلی تک اس طرح سے پاؤں کسی کا نکلا ہوا ہو اور اتنے لوگ اس کو دیکھ دے کے استقفار پڑھا لے ہوں تو وہ اپنا پاؤں اندر کر لے گا کہ یار کہ میرے پیرنو انڈر ڈسکیشن بنایا جائے لیکن کوئی پاؤں اندر نہیں کیا وہ پاؤں خود اندر کرنا پڑا اس سے یہ بھی بات بنا چلی کہ وہ آخرت کی زندگی ہے اس میں جسم سلامت ہے لیکن اس زندگی کا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسرا غیر انبیاء کے لئے بھی بعض ذکات یہ فضیلت ہو سکتی ہے لیکن لیکن یہ رول نہیں ہے رول صرف پیغمبروں کے لئے کیونکہ سعی بہاری میں موجود ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی سید عائشہ صلی اللہ علیہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹا نبیل اسلام کو کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا تھا تو انہوں نے کہا بجی تین کپڑوں میں وہی سنت ہے مرد کے لئے تو انہوں نے کہا کہ نبیل اسلام کی ڈیتھ کس دن ہوئی تھی تو سید عائشہ نے عرض کی کہ منڈے کے دن پھر انہوں نے پوچھا آج کون سا دن ہے تو بتایا گیا کہ منڈے کا دن ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں رات سے پہلے پہلے مر جاؤں گا آج یعنی میں یعنی مجھے بھی وہ فضیرت حاصل ہو جائے گی منڈے کے دن فوت ہونے کی کہ نبیل اسلام بھی منڈے کے دن فوت ہوئے تھے پیر کے دن اس کے اوپر امام بخاری نے باپ بھی باندھا ہے پیر کے دن فوت ہونے کے اعتبار سے تو مجھے بھی تین کپڑوں میں دفنانا اور وہی ان کے جو پرانے کپڑے تھے نا انہوں نے کہا مجھے انہی کپڑوں میں دفنانا میرے لئے نیا کفن ارینج نہ کرنا کیونکہ نیا کفن تو زندہ بندوں کی ضرورت ہے یہ آپ ذرا الفاظ کے اوپر غور کریں پھر حضرت عبو بکر نے فرمایا کہ یہ جو کفن تم دوگے یہ تو گلے سڑے گوشت پیپ اور ہڈیوں کا ہی حصہ بننا ہے مرنے کے بعد یعنی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد جسم گل سڑ جاتا ہے اور وہ اپنے بارے میں بات کر رہے تھے اور اس سے ان کی کوئی فضیرت ختم نہیں ہوئی ہے دوسرا سیدہ عائشہ نے بھی نہیں انہیں کہا کہ آپ کا جسم تو سلامت رہے گا کیونکہ محمد کے غلاموں کا کفن مہلا نہیں ہوتا اور اللہ کے بندوں سیدنا حمزہ کا مصلحہ کیا گیا ہے دفنانے سے پہلے ان کے جسم کے حصے کاٹے گئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کفن مہلا نہیں ہوتا لاشے سلامت رہتی ہیں رومن امپائر کی جنگوں میں بیٹل فیلڈز کے اندر کتنے صحابہ اور تابعین ہیں جن کو تیل کے کڑاؤں میں روست کیا گیا ہے یہ کون سا آپ کو عقیدہ بتا دیئے اس سے آخرت کا کوئی تعلق نہیں ہے جو بندہ مر گیا اب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لئے انعام ہے جو نیک آدمی ہے اسے کوئی فرق پڑتا ہے اس کفن سے یا اس جسم سے تو اس سے امام بہاری نے ایک تو عقیدہ سمجھا دیا کہ یہ ہی عقیدہ جالی ہے اگر اللہ پروٹوکول دے دے وہ اللہ کی مرضی ہے لیکن یہ کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہے سوائے انبیاء کے دوسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا علم غیب جو ہے نا وہ اس میں پتا چل گیا کیا ہے وہ اس طرح کہ اسی حدیث میں موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر پھر پیر کو فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ پیر اور منگل کی درمیانی رات کو فوت ہوئے کیونکہ اسلام میں مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے اور منگل کی صبح و فجر سے پہلے انہیں دفنا دیا گیا تو حضرت ابو بکر تو کہہ رہے تھے مجھے امید ہے کہ میں پیر کے دن فوت ہو جاؤں گا اور اس میں الفاظ ہے میں رات سے پہلے پہلے فوت ہو جاؤں گا کوئی رات کو تو منگل شروع ہو جائے گی تو میرے بھائی اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی موت کے اعتبار سے علم الغعیب نہیں ہے تو بابت شیئر کوئی نہیں ہاں جی اور اضافہ کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی مردہ زندہ کرنے کی کوئی حدیث وارد ہوئی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اقوال دیکھ لینا کہ کیا یہ چیز قرامت ہو سکتی ہے کہ کوئی مردے کو زندہ کر دے تو علماء میں بڑا شدید اختلاف رہا ہے آپ کو حیرانی ہوگی فقہ حنفی امام ابو عنیفہ فقہ حنفی کے متقدمین جتنے علماء ہیں وہ سب متفق رہے ہیں کہ ہر وہ موجزہ جو اللہ کے نبیوں سے قرآن ذکر کر دیں وہ بطور کرامت کے نہیں ہو سکتا ورنہ نبی اور غیر نبی انہیں میں فرق کیا رہا ہے آپ بتا دیں کیا فرق رہا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اثار کر کے سمندر چیر دیں اور یہ چیز کوئی عام بندہ بھی کر دے کیا فرق رہا ہے سر میں ایک ایک تھوڑا تھی اور کھل کے مجھے جواب مل جائے جب کسی سے بات کرو نا اس طرح کی تو بولتا ہے بھائی جو چیز غیر نبی سے ثابت ہو جائے یعنی غوث پاک کا تو ان کا نبی تو کیا پورے قرآن پاک کے اندر مردہ زندہ کرنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے ذکر کی ہے غیر نبیوں سے متعلق یہ بات آئی ہاں اللہ نے یہ ضرور ہم نے سلا دیا تھا تین سو سال وہ کتنے سال اصاب القعف کو ہم نے اٹھا دیا وہ خود نہیں سوئے نہ خود اٹھے پھر ایک اور واقعہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے سو سال کے لیے جب کھڑے ہوئے تو گدہ دیکھا بلکل اٹھیاں پڑی ہوئی کھانا یا جو سمان ہے وہ بلکل ترو تازہ تھا اللہ تعالیٰ نے سلا آتی کسی غیر نبی کے آت میں ایسی چیزیں نہیں مردہ زندہ ہوتا عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات قرآنیں ذکر کی جو چیزیں خاصیتیں ہوتی ہیں رسولوں کی اس کو ہم عام کرتے پھرتے ہیں یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی امام ابو حنیفہ کا اور فقہ نفی کے متقدمین علماء کا بڑا سخت سینڈ تھا ایسی چیزیں کرامت نہیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ کے نبیوں کا موجزہ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا کوئی روایت مردوں کو زندہ کرنے کی مردوں کو زندہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا موجزہ ہوا صحیح قول کے اندر ایسا کچھ بھی ثابت نہیں زیادہ سے زیادہ وہ روایات آ جاتی ہیں کہ آپ نے جو والدہ تھی ہیں ان کو زندہ کیا تھا لیکن وہ روایتیں بھی اتنی کمزور ہیں ناقابل استدلاع تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس بات کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ کیا کوئی غیر نبی جو ہیں غیر انبیاء جو ہیں وہ کسی بھی طریقے کا مردے کو جندہ کر سکتے ہیں کیونکہ مردہ جندہ کرنا یہ جو ہے یہ انبیاء کا خاصہ ہے اگر وہ وہی بلکل سیم ٹو سیم چیز جو ہے وہ غیر نبی بھی کر دیں گے تو پھر نبی اور غیر نبی میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا یہ مطلب کہ یہ کوئی عام آدمی کا فتوہ نہیں ہے بلکہ امام ابو حنیفہ کا یہ موقف ہے جو مفتی کامران سہجاد صاحب نے ابھی بتائے تو میرے بھائیو اور جو پہلے والے ویڈیو میں وہ جو بتا رہے تھے کہ نانا گصہ ہو کے سیخ عبدالکاردی جنرین جب چھوٹے تھے تو ان کو دوڑا آئے تو انہوں نے قبرستان کے اندر گھوش کے چلے گئے تو سارے قبرستان کے مردے جو ہے اٹھ کے بھاگنے لگے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ کر کے جو بتائیے کیا ایسا ہو سکتا ہے کومنٹ کر کے جو بتائیں ملتے ہیں اسی طرح نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ ہی برکاتہ